اللہم سر عزا محمد وعالی محمد جس میں خصوصی طور پر رحمتوں کا نزول ہے مغفرت کا مہینہ ہے عبادت کا مہینہ ہے تلاوت کا مہینہ ہے مخصوص دعاوں کا اور مخصوص نمازوں کا مہینہ ہے جو عام طور پر ادا نہیں کی جاتی ہیں ہم کو ان تمام چیزوں کی طرف پوری توجہ رکھنی چاہیے اور اس موجودہ ماحور میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ذرا ذرا سے بہانے ڈھونڈ کر نہ ماہ مبارک کی اہمیت کو مٹائیں اور نہ روزے کی اہمیت سے غافل ہوں روزہ ان لوگوں کے لئے ساقت ہوتا ہے کہ جن کے لئے مشقت کا سبب ہو بیماری کا سبب بن جائے یا اور جو شریع وزر بتائے گئے ہیں سفر وغیرہ تو اس بنا کے اوپر ہم ان چیزوں کو بہانہ نہ بنائیں اگر ہم محفوظ ہیں تو صرف اپنی حفاظت کر کے گھروں کے اندر سہی اس عبادت کو انجام دیتے رہیں اس مہینے کے لئے خاص پیغام یہ دیا جا سکتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس مرض سے اس بلا سے بچنے کے لئے اجتماعات سے بچنا ضروری ہے مسجدوں میں جا کے عبادت کرنا یہ عجر و ثواب کا باعث ہے سنت ہے لیکن جان بچانا واجب ہے ہم اجتماعات سے پریز اس لئے بھی کریں کہ جان کا تحفظ واجب ہے اور قانون شکنی یہ خود ہمارے لئے خطرے کا باعث ہے حکومت سے ٹکراؤ کی ضرورت نہیں ہے حکومت نے ہماری حفاظت کے لئے جو قانون بنائے ہیں ان کا تحفظ ضروری ہے اور اسی ضمن میں یہ بھی بہت ارز کر دیا جائے ارز کر دوں کہ عزیزانِ گرامی قاضر اس مہینے میں کسی روزہ دار کو اختار کرانے کی بڑی اہمیت بتائی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نبی نے یہاں تک کہا کہ اگر ایک خرمہ یا ایک گھوٹ پانی سے بھی کسی کا اختار کرائے تو اس کے پچھلے گناہ سب معاف کر دیے جائیں گے اور بھی عجل کی قوادہ تفصیل سے موجود ہے میں صرف اتنا کہوں گا کہ چونکہ اس وقت اجتماعات نہیں ہو سکتے ہیں ہم لوگوں کو مدو نہیں کر سکتے ہم کسی کی دعوت کے اوپر کسی کے یہاں جا نہیں سکتے ہیں تو کم از کم اس ارادے سے کہ روزہ داروں تک غریبوں تک ہماری امداد پہنچ جائے یوں بھی صدقہ دینا اس مہینے میں بہت اہمیت کا حامل ہے اور اگر ہم اسی قنوان سے لوگوں تک کسی وسیلے سے کھانا پانی پہنچا دیں کھانے پینے کا سامان پہنچا دیں تو وہ گی انشاءاللہ روزہ داروں کے لئے افطار کا جو عجر ہے وہ اس عجر سے محرومی نہیں ہوگی انشاءاللہ نیت خالص ہونی چاہیے جس طریقے سے خود روزہ کے نیت اگر آدمی شہد کی غلط سے روزہ رکھنا چاہے گا تو وہ روزہ صحیح نہیں ہے اگر روزہ رکھے گا اللہ کی خوشنودی کے لئے اللہ کے حکم کی تعمیر کے لئے تو وہ روزہ روزہ کہا جائے گا روزہ کے تفصیلات تو بہت کچھ ہیں میں اس مختصر سے پیغام میں صرف دو ہی باتیں ارز کرنا چاہتا تھا ایک تو یہ کہ ہمیں موقع مل گیا ہے کہ اس تنہائی میں ہم کسرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں دعاوں میں تلاوتوں میں اپنا وقت صرف کریں اور غریمت سمجھے اس اعتبار سے کہ ہمیں اپنی دیگر مسروفیات سے موقع مل گیا ہے کہ ہم تنہائی میں اس وقت کو اللہ کی خوشنودی کے لیے زیادہ سے زیادہ خرچ کریں اور اپنی عبادتوں کو انجام دیتے رہیں وآخر و دعوانا ان الحمد وللہ